پرانے زمانوں میں لوگ جاتے تھے ابھی ہم پچھلے دنوں میں ہو کے آئے ہیں یہ آزاد کشمیر کے علاقے سے تو وہاں پہاڑی علاقہ ہے ایک وہ ڈلی کا علاقہ ہے کہ دشوار گزار ہے اور سن پینسٹھ سے پہلے حضور قبلہ عالم حضور سیدنا علی اکبر علی رحمہ جانشین حضور شاہ الہسانی وہاں تشریف لے گئے تو آپ سے لوگوں نے عرض کی کہ دیکھیں ہم کہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں پہاڑ ہے اور نیچے جا کے لے کے پانی آنا سروں پہ اٹھا کے لانا مٹکوں میں مشکیزوں میں یا برتنوں میں تو خواتین جاتی تھی اور صبح جانا اور زہر کے وقت آنا پانی کتنی دور ہے تو بہت مشکل دشوار گزار ہے جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں پہاڑ ہے پہاڑ کے دامن میں جانا پانی لے کے پھر اوپر آپ نے رہائشوں میں آنا تو قبل عالم نے دعا کی آپ کو ترس آیا کہ اتنی مشکل زندگی ہے اور یہاں سے آپ پانی لاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ وہاں سے پانی نہیں لائیں گے اور دعا فرمائی وہاں کھڑے آپ میں سب حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان فرمائے اور بارش ہوئی اور اس کسرت سے بارش ہوئی کہ جگہ جگہ سے چشمیں پھوٹ پڑے تو یہ مطلب مشکل کی قیفیت ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے حضور کی کرامت سنانا مقصد نہیں تھا چونکہ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ احکام شریعت کی پیروی کرنے والے تھے اب مطلب یہ ہے کرامت سنانا مقصد نہیں ہے اولیاء کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے حضرت مجدد الفثانی علی رحمہ کی جو آپ نے فرمایا جو توجیف فرمائی ہے وضاحت فرمائی ہے جو آپ نے مثال دی ہے ولی کامل کی ولائت کی روحانیت کی وہ کرامت یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہوا میں اڑے یا آگ کھائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ ولی وہ نہیں ہوتا جو آگ کھائے اور ہوا میں اڑے وہ ولی نہیں ہوتا ولائت کی نشانی یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور حضور علیہ السلام کے سینہ مبارکہ پر نازل ہونے والے قرآن جس کی ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں اس قرآن کی وہ عملی تفسیر ہو